شیطان کس طرح ہم پر غالب آتا ہے اور کس طرح وہ ہمارے دل میں ایسے باتیں ڈالتا ہے جس سے اور تفرخیں پیدا ہو نحمد نسلی اللہ رسولی الكریم اماماد اے میرے رب میں شیطان شیعاتین کی جو کسک ہے جو اس کی غلط فہمی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے رب کے وہ میرے پاس آئے کہ وہ قریب بھی نہ آئے یا حضرون تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ربی آوز اپی کا میں تیری رب آپ سے پناہ مانگتا ہوں کس سے من حمزات شیطان شیطان کی جو اطراف میں آکے آپ کے اوپر اوورکم کر رہا حمزہ آتا آپ کا اور کیا کر رہا آپ کے اندر ایسے باتیں دال رہا جس سے کہ آپ کے اندر تفریخیں آئے آپ کے اندر غلط باتیں آئیں تو یہ کس طرح ہوتا یہ دعا ہم پڑھتے رہنا چاہیے جیسا ہم قرآن پڑھتے ہو کر کیا کرتے ہیں بیسے ہی ہماری زندگی میں ربی آوز بکا من حمزہ تی شیعتین و آوز بکا ربی آئیں یا حضرون پہلے ایک بس پر دلتا بولتا کہ اچھا اب نماز خضا کر لو کوئی بات نہیں ہے تم فجر میں اٹھنے کی ضرورت کیا ہے تمہاری آج تو طبیت بھی خراب ہے پھر آپ ڈیلی کر دیتے ہیں پھر آپ کیا سوتے رہ جاتے ہیں پھر سن رائز ہو جاتا پھر آپ نماز پڑھتے ہیں مثال ہے ایک example ہے یا کبھی وہ کہتا کہ نہیں فرض ہی پڑھ لو بس سنتیں کیا پڑھنا ہے پھر وہ کہتا کہ نہیں فرض بھی تم delay کر لو اتنی جلدی کیا ہے پھر آپ کیا ہوتے ہیں نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں آپ نماز چھوڑنے لگتے ہیں عبادتوں میں کیا ہوتی کمی ہوتی اور خوخ اللہ میں کیا ہوتا شیطان کیا کرتا وسپرز دالتا ایک وسپر دالتا دو وسپر دالتا جب آپ اس کی بات سنتے جاتے تو وہ وسپر وہ کیا کرتا چھوٹی چیز کو بڑی کر کے بتاتا اتنی بڑی کرتا کہ جب تک کہ وہ بعد سے آپ اس کے اوپر عمل کر کے تفرخیں پیدا نہ ہو جائیں جب تفرخیں پیدا ہو جاتے اس میں اور ایڈ آن ہوتا یہ پروٹیکشن کا ہم کیا کرنا چاہئے قرآن اور سنت اور جو بیوٹیفل دعائیں ہیں جو قرآن دعائیں ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائے کہ قرآن پڑھو نماز پڑھو قرآن دعائوں کا ہم اعتمام کرنا چاہئے پورے دعائیں ہی امپورٹنڈ ہیں پورا قرآن ہی شفاہ ہے لیکن یہاں پر ہم پرٹیکلر دعا میں بل رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ شیطان کے وسپر سے یہ شیطان کے یہ حملوں سے بچاؤ یہ خریب بھی نہ آئے میرے کیونکہ یو وسوسو فی صدور ان ناس یہ جو وسوسے ڈالتا نا کیا کرتا صدور ان ناس اپنے دل میں وسوسے ڈالتا یہاں پر بھی کیا ہے ہمارا ہمزاد بن کے ہمارے دل میں ایسے باتیں ڈالتا جس سے تفرخیں پیدا کرے غلط فہمیاں پیدا کرے اور چھوٹی بات کو بڑھا کرے جب تک کہ آپ گناہ نہ کرو آپ کو گناہ کے راستے پر ڈالتا تو ہم اچھی اچھی دعائیں پڑھنا چاہیے اور یہ دعا کیا ہے کہ شیطان کے حملوں سے اورکم کرے جیسا کہ ہم تین خل کے سورے پڑھتے اور یو وسوسو فی صدور ان ناس تو وسوسوں سے بچنے کی تو ویسے ہی یہاں پر بھی اس کے حملوں سے بچنے کے لئے ربی آوزو بکا من ہمزاد الشیعاتین واعوزو بکا ربی آئیں یحضورون جزاکاللہ خیرم کسیرہ